خوردیں فیصل آباد کی عدالت نے نو مئی واقعات میں درج چار مقدمات میں علی امین گنڈاپر کی عبوری زمانت منظور کر لی ہے عدالت نے علی امین گنڈاپر کو بارہ ستمبر کو دوبارہ عدالت پیش ہونے کا حکم بھی دے دیا ہے فیصل آباد کی عدالت نے نو مئی واقعات میں درج چار مقدمات میں علی امین گنڈاپر کی عبوری زمانت منظور کی ہے مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں بیرو چیف حسام احمد سے جی حسام اپ ڈیٹ کیجئے گا جو بلکل وزیر اعلیٰ کیتی کے علی امین گنڈا پور جو ہے نو مئی کے مقدمات کے حوالے سے جو ہے انستاد دیشت گردی عدالت میں آج پیش ہوئے ہیں اور جس کے بعد جج کی جانب سے بارہ ستمبر تک اس کی ان کی بوری زمانت منظور کر لی گئے ہیں جو جے آئی ٹی تھی چار کیسیز کی نو مئی کے حوالے سے ان کے جو دیگر قائم تھے وہ زمانت بارہ ستمبر تک منظور کی ہے اور جانب سے کہا گیا ہے کہ اگلی پیشی میں جو چار مقدمات ہیں علی امین گنڈا پور کے حوالے سے اس کا ریکارڈ پیش کیا جائے فصل آباد کی ای ٹی سی میں چار مقدمات ہیں نو مئی کے جس میں حساس دارے کے دارے پر حملہ ہے اور اس کے ساتھ ایک غلام عمد آباد تھانے پر حملہ ہے سابق وفاقی وزیر وزیر داخلہ ان کے اوپر جو ہے حملہ ہے دیرے کے اوپر حملہ ہے اور ایک سٹیٹ بینک کے پاس پولیس کی گاڑی میں جلانے کا کیس کا ہے یہ چار مقدمات تھے جس میں علی امین گنڈا پور نامزد ہیں اور آج وہ پہلی دفعہ انستاد دہشت گردی عدالت میں پیش ہوئے ہیں جس کے بعد جج کی جانب سے ان کی بری زبانت منظور کی گئی ہے علی امین گنڈا پر کو بارہ ستمبر کو دوبارہ پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے بہت شکریہ حسام جس کے بعد جج کی جانب سے بارہ ستمبر تک ان کی بری زبانت منظور کر لی گئی ہے جو جے آئی ٹی تھی چار کیسیز کی نو مائی کے حوالے سے ان کے جو دیگر قائم تھے وہ چھتی پہ ہونے کے وجہ سے جج نے جو ہے علی امین گنڈا پور کی زبانت بارہ ستمبر تک منظور کی ہے اور جج کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اگلی پیشی میں جو چار مقدمات ہیں علی امین گنڈا پور کے حوالے سے اس کا ریکارڈ پیش کیا جائیں فصلباد کی ای ٹی سی میں چار مقدمات ہیں نو مائی کے جس میں حساس دارے کے دارے پہ حملہ ہے اور اس کے ساتھ ایک غرام عمد آباد تھانے پہ حملہ ہے سابق وفاقی وزیر وزیر داخلہ ان کے اوپر جو ہے حملے دیرے کے اوپر حملہ ہے اور ایک سٹیٹ بینک کے پاس پولیس کی گاڑی میں جلانے کا کیس کا ہے یہ چار مقدمات تھے جس میں علی امین گنڈا پور نامزد ہیں اور آج وہ پہلی دفعہ انستاد دہشت گردی عدالت میں پیش ہوئے ہیں جس کے بعد جج کی جانب سے ان کی بری زبانت منظور کی گئی ہے جی علی امین گنڈا پرکوبارہ سے دب مرکو دوبارہ پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے بہت شکریہ حسان علی امین گنڈا پرکوبارہ سے دب مرکو دوبارہ پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے بہت شکریہ حسان ہونے کا حکم دیا گیا ہے